ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدیت کہہ رہے ہیں کیا ڈراما ہے مکرم کلیم میں اور بریک سے پہلے جس ڈرامے کا ہم ریویو کر رہے تھے اس کا نام تھا نوروز اور اب جس ڈرامے کی بات ہونے لگی ہے وہ ہے جی ہم ٹی وی کی پروڈکشن ہے پروڈیوسر ہیں مومنہ دورید ڈائریکٹر ہیں سیفی حسن رائٹر ہیں حاشم ندیم ایک دفعہ پھر سے جھوم کے بھی وہی رائٹر تھے اور جھوک سرکار کے بھی وہی رائٹر ہیں اور ایکٹرز میں شامل ہیں ہبا بخاری، فرحان سعید، آصف رضامیر، ماہم شاہد، اسمان جاوید، مہنور حیدر اور فائزہ گلانی، سکینہ سمو اینڈ اڈرز اور شروع کریں گے جی روبینہ اشرف سے جھوک فیلٹو امپریس می دس ویک ٹوٹلی حالانکہ جہاں اینڈ ہوا تھا بچھلا کہ گولی ماردی اور میں نے کہا تھا نا مارے لیے تانگ پر کیوں نہیں مارنا سکھاتے بہن کو مطلب اندین بارڈر پر کھڑے کچھ بھی ہو سکتا ہے دہرے میں وہ بھی مسلحہ ہو سکتا ہے سسپیکٹ ہی تھا نا کوئی کنفرم تو نہیں تھا مطلب کیا کر رہا تھا بھاگ کے پکڑا ہی جانا تھا باہرال مارنا تھا اس کو تو مار دیا اس کو پھر اس کے مرنے کے بعد جو چیزیں مجھے لگتا تھا کہ بہت امپورٹنٹ ہیں وہ مجھے missing feel ہونی جیسے کہ ریموس اس کے پر پر انسپیکٹر انسپیکٹریت ہے نا وہ ہمارا hero اسپ اسپ حالانکہ میں نے پولیس کا ڈراما کیا مجھے آج تک مجھے رینکس اسپ 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 سو اے ایس پی کا ریمورس مجھے کہیں بھی نظر نہیں آیا لبزوں میں اگر آیا بھی ہے تو مجھے ایکسپریشن میں نہیں آیا اور ڈراما جلو پھر وہ مر گیا بچہ کہانی نے اب جانا ہے ہیرو اور ہیروین کو آمنے سامنے اس خطرناک سیچویشن کے بیک گراؤنڈ میں ہوتے ہوئے اور ہم انتظار میں ہیں کہ اب کیا ہوگا کیونکہ وہ یہ دونوں ملنے والے ہیں اور یہ تو ہیرو اور ہیروین تھے تو یہ تو ان کو بہت ایسے ایک دوسرے پہ flip ہو جانا چاہیے تھا تو اب اس سیچویشن میں ملنے لگے ہیں کہ اس نے اس کا بھائی مارتیا that scene also failed to hold get my attention hold it to you know کسی بھی level پہ نہیں end میں بھی I know I'm just not impressed with this episode مجھے اس میں کچھ بھی بہت مسکہ نہیں لگا writing mainly and the rest is naturally going to follow مہینہ جی میری پاس تین سافے ہیں مہینہ جی good سرف میں یہ کہوں گی کہ police force armed forces they have seen so much death doctors remorse کم ہوتا ہے جو میری میری ایسے ہی ایسے because my father was never an emotional person you know he's he's you know open fire on villages he's you know he's been a fighter pilot I mean in war and all you see things that you you know so so they change it's never the same as exactly so i think that way i would say i felt he was okay in that مجھے ہیں کہ وہ مجھے سے پردہ کا معencirire ہے اور کیا ہوتا ہے یا نہ کنت مہیت سے دیکھتے ہیں ایک مجھے میں نے اس شرائیں انزل دیکھتے ہیں مجھے سے ڈیو پردہ بیصوری تصویر ہے وہ آتا ہے اور ان کے مHOزے امان سامنا اور ان کا امنا سامنہ ہوں اب وہاں سے کہاں جائے گی کہانی مجھے زیادہ تر انکنسسٹنسیز بہت ساری چیزوں میں وہ ڈریکشن میں آتا ہے یا وہ رائٹنگ میں آتا ہے then we'll discuss it کیونکہ سپیشل ایک علاقے میں پہلی بار جوائن کر رہا ہوں میں نے اس پہل درامے پر کیونکہ نے پہلے کومنٹ نہیں کیا تو اس میں وہ کہانی شاید بہاولپور کی دکھا ہے جھوک سیال ہاں وہ بہاولپور کی ساؤت منجاب کی دکھا ہے اس کا ایک فلیور ہے لینگویج کا وہ بڑا مجھے لیک کرتا ہوا لگا کہ چلے آپ ایگزیکٹ تو نہیں بلاتے کیونکہ آپ کا میڈیم یہ آلا ہے تو اس میں مجھے لگتا ہے تھوڑا سا فلیور ضرور ہونا چاہیے وہ مجھے ایک بڑا کچھ کریکٹرز میں نظر آ رہا ہے کچھ میں نظر نہیں آ رہا وہ اور عجیب بات ہو جاتی ہے کہ اسی جگہ کی آپ کہانی دکھا رہے ہیں تو پاہر سے آنے والے بندے کا تو ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے لیکن وہاں پہ پلا بڑا آدمی جو ہے اس کا تو کہیں نہ کہیں جتنا بھی پڑھائے تو وہ جسے پنجاب والا جو ہے وہ پلیئر ہی بولے گا پلیشر کم بولے گا تو وہ والا چکر ہے اور دوسرا جو ہے وہ مجھے لگتا کاسٹنگ میں کچھ تھوڑے مسائل مجھے نظر آ رہے ہیں لیکن ہوں میں پہلی بار کومنٹ کر رہے ہیں کہ اس نے بھی دیکھنا مجھے لیا ہے اے انسیف صاحب مجھے لگ رہے ہیں اے ایسیچڑا ہمیں تو ہوں سکتا ہے بے بے ہم ڈمی اور پہنین کیوں کہ شریف آدمی شریف آدمی لیکن Everyday ایک باری چیزیم پہ یا کسی چیز پہ اپنین اے او رہے ہیں اے او رہے ہیں ایک باتمن ایسا ہمارا جب آپ کو اندرسطان بھیجا ہے اور کیوں وہ پر جاننا بہت ضروری ہے ہاں اس لئے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے جس طرح کا وہ کریکٹر دکھائے ہوئے مجبوریوں کی شادی تو نہیں دکھائی ہوئی جو وہ دکھا رہے ہیں کہ اس طرح کا کریکٹر دل آ گیا پہلی دوسری تیسری اور پھر اس لیول پہ تو وہ مجھے لگتا ہے ایسا آدمی جو ہوتا ہے نا وہ اس کی ہر چیزی تقریبا اس طرح بول رہی ہوتی ہے نا پتہ نہیں میں شاید ایکسپلین کر پا رہا ہوں کہ نہیں کر پا رہا لیکن مجھے لگا کہ وہ اس کریکٹر کے لیے زیادہ شریف آدمی تھے جسٹر وائز ایکسپریشن وائز جو کہ اس طرح کے اس طرح کے علاقوں میں لوگ ہوتے ہیں اور ان کی اس طرح کی بے تہاشا اینگل ہوتے ہیں یہ میری اپنی پرسنل اپینین اور دوسرا یہ کہ اپنا مجھے فاران کا کیریکٹر ٹھیک لگا ہے ایک باہر سے آیا ہوا آدمی اور بڑا وہ جو جو افیسرز نینے آتے ہیں اور بڑا وہ اکیڈمی سے اور ادھر سے کر کے آ رہے ہوتے ہیں تو وہ بڑا ذرا رکھ رکھا اور تھوڑا سا وہ ہے البتہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ تھوڑا سی کہانی کو بہت زیادہ اس ایسے علاقوں میں کہانی اتنی سرٹل ہوتی نہیں ہے تھوڑا سا چیزیں اگزیجریٹ ہوتی ہیں ایکسپریشن وائز وہ والی تو مجھے لگتا اس کو ڈیریکٹ کرتے ہوئے بھی تھوڑا سی اینگل سے رکھا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے جیسے وہاں میں ایک سین دیکھ رہا تھا کہ وہ کو کہتا ہے کہ وہ جو تھانے کی چیزیں ہیں وہ ہمارے گھر سے آتی ہیں تو میں بھی کچھ چاہیے وہ بیٹا اس کا اس کے آمنے سامنے وہ روڈ کے اوپر جو ملتے ہیں ہاں ہاں تو وہ ایک جو سیسرز کر کے آئے ہوئے آفیسر ہے اس کے لئے بڑی بات ہوتی ہے تو وہ تھانے میں جا کے صرف بڑا بیٹھا ہوتا ہے وہ جا کے پہلے تھانے والے کی ادھر ادھر کرتا ہے کہ بلاو کون کون انچارج ہیں یہ کیسے ہو رہا ہے وہاں سے کیوں آرہا ہے گورنمنٹ کا پیتھا جا رہا ہے تو بڑا سرٹل سا لگا مجھے بڑا وہ تھوڑا سا اس طرح اس طرح آپ کے باس درامے کا دیکھیں مارجن درامے کا دیکھنا ہوتا ہے کہ کہاں آپ دراما انٹرپیٹ کر رہے ہیں کہیں کہیں تو دراما لانا ہے مجھے ہم ذکر کر رہے تھے کہ فینٹسی اور ریالٹی کے بیچ میں راستہ دراما بنتا ہے تھوڑا سا ریالٹی کے ساتھ رہتے ہیں ہم بہت زیادہ رہے ہیں وہی آپ کی بات کہ یہاں پر ساٹھ ستر جانا چاہیے وہاں پر تیس چالے ہاں جی کچھ آسا ہی تو بیسے آن دا ہول مجھے کہانی کیونکہ اسی علاقے کی اسی کہانی مجھے گلایمر جو ہے ریالٹی میں ہوتا ہے تو وہ ایسی جگہ بڑی خوبصور انٹرپیٹ ہوتی ہیں جگہیں بھی اور وہ آپ جب جائیں اس کی کہانی کو نٹ تو مجھے لگا سورا سا سکرین پلیٹ اور اس طرح کی چیز کم کم زور لگی وہ سکتا ہے رائٹشن کے حوالے سے اب جیب رائٹنگ پر چلتے ہیں اور حاشم ندیم ربینہ مجھے اس اپیسوڈ کی رائٹنگ نے ایمپریس نہیں کیا سوائے ایک سین کے جہاں وہ باپ اپنے آپ کو ایکسپین کرتا ہے جس کا بیٹا جیون جو ہے وہ مارا گیا ہے کہ وہ وہاں کیوں تھا اس وقت تو اس نے ذرا سی لوجک دی باپ کے آرام سے ہونے کو اور انسپیکٹر کے اس کیا تھا اس پی اس پی اس پی کے آ کر جانے کو سو وہاں اپارٹ فرم دائی ایک جملہ جو لگا مجھے وہ لگا نوری کا جہاں وہ کہتا ہے کہ ان کا بان دیتے ہیں مہینہ اور وہ کہتا ہے کہ ان کا بیٹا مرا ہے غیرت نہیں مری سو وہ جملہ مجھے اچھا لگا بہت ساری چیزیں نہیں تھی میرل was really good جو بیٹا بیٹا بناوا تو اس کی دیالوگ بہت اچھے تھے کس کا بیٹا میرل میرل پیرل کا بیٹا میرل نورمال دائیالوگ مطلب اچھا دائیالوگ یہ جو دل کو لگے ان کا بیٹا مرا غیرت نہیں ہی مری من پیرل کیا ممن طور پر یایا میری اس کا بیٹا مری طرح جسا جنسز جیسا جنرہ سوائے بمن اٹھے تمہیں کبھی بھی یہ نہ ہو اللہ کرے تمہیں بھی پتہ نی کیا ہو کچھ اور بھی بہت اچھا سا بولا جا سکتا تھا وہ سین کا پورے اپیسوڈ میں سب سے پاورفل سین وہ ہونا تھا جب اس پی نے آنا تھا اس گھر میں اور لڑکی نے اٹھ کے اس پر اٹھک کرنا تھا جب نوری واپس آتی ہے اور آسف اور یہ اتنی سچی بات ہوتی ہے جب آپ کسی ایسے گھر میں جاتے ہیں جہاں سمنہ نے ڈائیڈ آپ کچھ بھی کہہ دیں کچھ بھی کہہ دیں نہیں دے سکتے آپ دلیسا اور ایتنی سچی بات ہوتی ہے کہ آپ کچھ بھی کہہ دیں کہ ہم لوگ یہ ہو گیا ہے صبر کرو یہ کرو آپ کچھ بھی کہہ دیں جو رہے دیں کہ وہ جو رہے دیں وہ رہی پہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائیوں کا دلاشا اس سے بڑا دلاشا ہوئی نہیں سکتا کہ بھائی کا کچھ ہو جایی ہے یہ یکی دیں پہ بھی کہہ آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں وہ بھی بھی آپ کیا ہے مطلب ہر علاقے کا ہر لوگوں کا پرسن کا وہ ریاکشن میرا خیالہ کو ہزار ہوگا کہ ہر علاقے میں کہاں ڈیتھ ہوئی ہے وہ لوگ کیا ہیں اور وہاں کیسے لوگ ریاکٹ کرتے ہیں آپ سوچے نا پرانے دور میں تو یہ بیلا کرنے کے ریو دالیاں بلاتے تھے تو وہ بڑا ضروری ہوتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ رائٹر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ کی اس کلاس کو انٹرپیٹ کر رہے ہیں اور کس طرح کے کریکٹر کنٹرپیٹ کر رہے ہیں ایس میں کور بہت انٹیلیجنٹلی جو انہوں نے چیز لکھی ہے کہ ہمارے بہت ساری یہ ایک بسیلی ریموٹ ایریا دکھایا ہے جب ریموٹ ایریا میں جب سرکاری مچینری کچھ چیز کر دیتی ہے تو عوام کیسے خلاف ہوتی ہے اور عوام کیسے بھڑکایا جاتا ہے اور یہ پاکستان کے بہت سارے علاقوں پہ یہ آتا بھی ہے چاہے ہم جہاں بھی شہریش چل رہے ہیں پاکستان کے جنرلہ کو مجھے بھات کی جائے تو ایسی انسیڈنٹس کو اٹھایا جاتا ہے کہ وہ مار گیا یہ نہیں دیکھا گیا کہ وہ کر کیا رہا تھا وہ کس جگہ موجود تھا وہ خود کمپرومائز سیچویشن میں تھا وہ ایک بورڈر میں موجود تھا رہا تھا وہ اسلاحہ لے کر جا رہا تھا اسلاحہ لے کر رہا تھا کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس میں سے ایک جیسے جو علاقے کے دو لوگ بات کرتے ہیں دیکھا پولیس آگی سنے مارا ہے وہ ایک چلی وہ پروبلم یہ ہے کہ وہ مائنڈ سیٹ کی بات ہے مائنڈ سیٹ کی بات ہے بہر آپ انگلینڈ میں ہوں گے تو آپ اپنے ماں باپ کی کمپلین کے لیے پولیس کو بلا لیتے ہیں کہ مائنڈ سیٹ ہے پتا ہے کہ یہاں یہ چیز ہوگی اب ہمارا پچھلے پچھتر سال سے جو پولیس کا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ یہ تو اور کریں گے تو وہ اسی طرح لوگ رہے اسی طرح لوگ کریں گے بھائی کہہ رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ کام کر رہا ہوں میں راتوں کو نہیں آیا کروں گا پھر جب باپ واپس آیا ہے ایک رات بھائی نہیں گھر آیا وہ جو پریشانی تھی آپ کو سب سے پہلے حویلی جانا چاہیے تھا پہلے پورے تم شہرگو میں ہو پھر تم نے دوستوں سے بات کی پھر تم حویلی گئی اور پتا چلے تو ای فیل دیکھا ہے اسی طرح لوگ رہا ہے بکو آپ کو پتا ہے کہ اس نے اب جوائن کر لیا ہے اور یہ اب شاید غائب رہے گا پھر جب وہ جنازہ گھر آیا ہے تو کہہ رہے ہیں یہ کون ہے کس کو لیایا ہے ہرے do you think these people are going to bring a stranger into your house a dead body a strange dead body into the house I couldn't understand that I don't know whether that was written or that was written میں بھی شک میں بھی لوگ اسے کہتے ہیں یہ کون ہے کس کو لیا ہے نہیں نہیں اسے میرے دیکھیں ایک تو مجھے پردے سے اب مومنت of disbelief اس لئے ایک تو مجھے یہ پروبلم ہوتی ہے کہ اس لڑکی نے نا جیسی لوگوں کو دیکھا نہ اس نے اپنا سر کور کیا نہ اس نے فرقی بلکہ حاف چلا گیا I have an issue with that. I come from an area where I know parda and I know کہاں کیا جاتا ہے کہاں نہیں کیا جاتا ہے اور ان علاقوں میں تو بہت بہت ہی ہے اندر جو اورتیں بیٹھی مئی ہیں وہ پوری covered ہیں اور یہ بچی جو ہے اس حاف دوبتہ with her hair مجھے ہمارے کے لئے اب آپ دیکھ رہے ہو اور آپ نے گیٹ کھول دیا اور ہزار بندہ مرد آ گیا ہے گھر میں ایک باڈی کیا ابھیسلی اس گئے پھر انکو ہنڈ پسنٹ کیسے پتہ ہے کہ اس ہی نے گولی ماری ہے یہ مجھے نہیں پتہ ہے یہ مجھے نہیں پتہ ہے فرانز ریاکشنہ پتہ ہے پھر انکو ہنڈ پسنٹ کیسے پتہ ہے کہ اس ہی نے گولی ماری ہے پھر انکو ہنڈ پھر انکو ہنڈ پی there was actually now that's it was this man who was Gibert نے کیا کوئی support کیا ہے اور اس سے پھر کوئی کیا ہے ایک طاظ کھولئی کو実ہ آپ نے گولی ماری ہے ega castle پھر پہر کا آپ buy really 간ے میں پہر likável پہ پہوں میں رکھٹا ہے جنگد کیسے پہ ہنڈ پہ یہ نہیں پانی پہر کم بھی اور وہ ساتھ ورچگراسی پہ پہر عیرل بات کرتا ہے اس در ڈی کے خارج پہ ہو رہے man اسی میں نمک کریں یقین یا نہیں ہے اگنے تو رہتے ہیں یا نہیں ہے اس کی اپنے کہ میں سکتہیں اس کیا سکتہ 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 رہنگی سکتہ 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 رہا ہے اتنا کچھ ہو گیا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں کر رہی میں نے کیا کہنا ہے بچہ کیا ہے نمبر میں نے کہا کچھ کہانی میں جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ کہانی بڑھ بھی رہی آگے اس میں چیزیں ہیں لیکن کچھ کچھ فلوز ہیں وہ شاید دیریکٹر نے اس کو انٹرپیٹ ڈیفرنٹ انداز میں کیا ہے یا لکھا گیا ہے کیونکہ وہ بڑا ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بھی کسی خاص علاقے کو چن لیتے ہیں تو پھر آپ کو اس علاقے کی ہر چیز کو زہن میں رکھنا چاہیے کہ کہ کہیں نہ کہیں لوگ ریلیٹ کرتے ہیں اس چیز سے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ وہاں لوگوں کا ڈیتھ پہ کیا ریاکشن ہوگا اور اس میں بھی جو نیچے کلاس ہے وہ کیسے ریاکٹ کرے گی اور وہاں کا وڈیرہ کیسے ریاکٹ کرے گا یہ بڑا بطلب اور پھر وہاں کی میڈل کلاس کیسے ریاکٹ کرے گی یہ ساری چیزیں آپ کی افزرویشن میں ہونی چاہیے میرا خیالہ سکس سکس آڈینس کی طرف چلتے ہیں پہلی دوسرے ججز آپ کے سیوریڈ سٹارز کو نمبر دیا کرتے تھے اب یہ تیار ہم آپ کو بھی دے رہے ہیں یہ سب کیسے ہوگا آئیے آپ کو دکھا دیں یوٹیوب پر جا کر لکھیں کیا درامہ ہے اور یوٹیوب چینل آپ کے سامنے ہوگا آپ نے صرف کمیٹی کے آپشن کو پریس کرنا ہے جس کے بعد وہ تمام کی تکریز آپ کے سامنے ہوں گی جن کی آپ نے ووٹن کرنی ہے اور رائٹنگ کی کیٹگری میں ٹوٹل ووٹ کاسٹ میں 9000 اور ہاشم ندیم کے حصے میں جھوک سرکار سے آئے ہیں 2000 نہیں 1170 13% 1.3 ان کو ملے ہیں جبکہ کوئی جھوم سے اس سے آدھا ملے تھے کیونکہ جھوک سرکار کہیں بہتر ہمیں لگا ہماری جیز کو بھی وہ دیکھا جا رہا ہے ہاں وہ دیکھا جا رہا ہے اور لوگوں نے ووٹ اس کو زیادہ کیا یہ بھی بہتر ہی اپسوڈ کی تھی یہ بھی بہتر ہی اپسوڈ کی تھی اب چلتے ہیں ڈریکشن کی طرف اور ڈریکٹر ہیں سیفی حسن روبینا آپ سے ایک سین جس میں وہ لڑکی نے دروازہ کھولا اور وہ آئے ہیں اور پھر اس نے کہا کہ یہ کس کو لے آئے ہیں پھر وہ اندر بھاگی پھر وہ باہر بھاگی پھر وہ دروازہ اور انہی میں سے کوئی آیا اور اس نے بڑا دروازہ کھولا اس نے خود ہی کھول لیا بڑا دروازہ اور وہ لے کے آئے چارپائی کو اندر اس پر ڈرڈ آڈی تھی اور انہوں نے دیکھا اور جو کچھ بھی تھا اور وہ سارے جا کے باہر کھڑے ہو گئے دروازے کے باہر بڑا دروازہ کھولا تھا وہ وہاں جا کے لائن بنا کے کھڑے ہو گئے وہ فارمیشن بہت آڈ تھی کیونکہ ان کو یوں ہونا چاہے تھا کسی کو باپ کو پکڑ لینا چاہے اس محلے کے تھے جنہوں نے ایڈنٹی فائی کیا تھا جو خود اپنے کندھوں پہ چارپائی رکھ کے لائے تھے اسے محلے کے لوگ بہت کلوز ہوتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ مہیت پالے گھر میں کیا پروٹکول ہے اور میرے حساب سے تو آدمی اکیلے بھی نہ آتے ان گھروں کی جن کے آدمی آئے تھے اورتیں بھی ساتھ آتی ہیں اور ایک حلہ سا ہوتا اورتیں نہیں آتے ہیں اورتیں تو اس لڑکی کے گھر میں کوئی ہے ہی نہیں نا اس لڑکی کے لائے اگر میرے گھر کا آدمی مجھے بتا رہا ہے کہ اس گھر میں میں اس کی میت لے کے جا رہا ہوں بھائی بی بی سغرہ اور تو وہ کہتی ہائے میں بھی گلی میں سے گزرنا ہے کہ کچھ ہی ساتھ چل پڑتی ہیں کیا ہوا کیا ہوا تو پھر چل پڑتی ہیں عورتیں کہ بھائی ان کو تو سنبھالنا پڑے گا نا اور یہ تو اگر ان علاقوں میں نہیں ہے یہ ایک کمیونٹی لیونگ تو پھر کہاں ہے یہ ہی تو رہ گئی ہے ہاں یہ ہی تو بچی ہے so that and that scene where the girl and the hero and the heroine had a you know وہ so بچا کیا numbers نہیں ابھی بچا ابھی ہے ایک وہ جگہ جہاں وہ اپنے ایک subordinate کے ساتھ بات کر رہا ہے اب اب اپنوں کو سباورڈنیٹ کو ایک تو لسپ کرتا تھا بہت کر کے بولتا تھا ٹی وی میں نا لسپ کرنے والوں کو کہتے تھے کہ oh you have a lisp i am sorry you can't be an actor پر چلو زمانہ اچھے کی طرف چلیا گیا اس کو سمجھے گیا پھر وہ مجھے لگا بہت جگہ خے کو کھے بول رہا تھا چلو اب اس کو بھی ٹوٹلی وہ جو سباورڈنیٹ تھا جس کے ساتھ اچھا چل چل کے اس سین میں جو موومنٹ تھی وہ بہت مناؤٹنس تھی جو لائنز تھی وہ مناؤٹنس تھی سین کا امپیکٹ بہت بری طرح سے خراب ہوا اگر کوئی ہو سکتا تھا امپیکٹ کیونکہ بہت دیر تک جو ASP تھا وہ صرف ادھر سے ادھر تہلتا رہا اور اپنی لائنیں بولتا رہا so these three scenes to me were a huge discredit to the director and i will give Sefi میں اچھے نمبر اس پورے اپیسوڈ میں کس سین پہ دے سکتی ہوں کوئی تھا سین ایسا جو director کا سین تھا الانسین سین بہت چھا تھا جو سارا وہ بیٹھے میں بات ہو رہی ہے وہ کہتے کے توماری بیٹھے میں بیٹھے میں وہ کہتے کہ توماری بہت چاہتے ہیں is that's writing you're talking about writing out is that he's saying he's saying he's saying he faux pas وہی چھتے ہیں وہ پہ جیسے انٹر ہوتا ہے وہ پہ آئتا ہے بایک پہ آئی ہے بیٹیچر بایک پہ آئی ہے سارے سین ہیں ای ڈریکٹر کے ہوتے ہیں کونسا سین نہیں ہوتے میں یہ کہہوں کہ وہ کوئی ایک جگہ مجھے ملے جہاں میں کہوں کہ اس جگہ پہ ڈریکٹر کو میں دے سکتی ہوں جو اچھے سین تھے وہ رہتنگ کی وجہ سے تھے جس کو میں نے پانچ نمبر دی ہیں چلیں آپ نمبر دیں پانچ 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 اچھا وہ جب آپ نے جب بھی کہا نا کہ اپنی پرٹیجر بائک پہ پیرل کے اب وہ پیرل کے گھر جب آیا رہا ہے فرس ٹائم I think he should have come in his car this is where I feel کہ Jse کس نے کہا تھا آپ لوگ کو نہیں کہا کہ ان کا کیا روب ہوتا ہے Mme سو پر جس میں تو اس گاڑی ملتی ہے لازمی ملتی ہے Jeep A SP go So the motorcycle is ہے یہ آپ موٹوسائکل passport و سے آرہ بھی جنگی ہوں آپ کو آیا ہے آپ اائیسے گھر میں آورے جہاں آپ کو پتا ہے گڑھ بڑھ اور آپ کو پتا ہے کہ آپ انٹیمڈیٹ ان کو بتا رہے کے آپ انٹرمنٹ I feel there he should have come in official car The scene that I loved the best was Jahan Dhan میں کہتے ہوں وہ جس سین میں بھی تھے he was just too good میں کہتے ہوں if I was half the actor he was I would be in seventh but itne maze se because وہ serious وہ وہاں اس کو ڈانٹ پٹری ہے میرل سے اور پھر بھی وہ اس پہ smile کر اس نے اپنا کریکٹر اتنا سمجھ لیا کہ میرا رو بگا میرا مطلب میرا نہیں آپ کا رو بگا اور پھر جب اس کو بلاتا ہے اسگر کو اس کا جو سین کہتا ہے اچھا تم یوں کم یا صاحب مجھے تم اف I loved it I absolutely بہت مجھے پسند آیا the part I felt was that میں نے ایک جگہ لکھا ہے بس I think میرا بسکل ہاں there was again side ہمارے جو ہوتے ہیں characters بچارے so میرل کا جو جب اپنے بندے کو کہہ رہا ہے تم کہا تھے اس کو اس نے جب پکڑا ہے اپنے دوست کا ایک پورا جو گین کو چلا رہا ہے اور اس کے دوست کے ساتھ کہہ رہا ہے میں شرمندہ ہو گیا اپنے دوست وہ دوست بچارہ I mean اگر آپ میرل کے دوست ہیں اور اس کا مطلب ہے کہ you obviously are of some stature you should have also had some robe اچھا میرے لئے تو میرا بڑا رمسان ہو گیا بیچ میں so وہ part was again you know you start a scene so beautifully and then آپ ایک weak actor کو لا کے اس scene کو تباہ کر دیتے ہیں so I feel that was something that maybe that person only had ایک scene تھا اس کا پورے ڈرامے میں تو ہم لوگ وہاں پس جاتے ہیں پس جاتے ہیں لیکن I think I am going to say six and a half six and a half نبیل میں وہی پہلے والی بات ہی دوبارہ کر رہا ہوں کہ وہ مجھے لگتا ہے کہ جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ میری ٹیکنگ کیا ہے جیسے ہر سین بتاتا ہے کہ مجھے اس طرح انٹرپریٹ کر رہا تو اسی طرح مجھے لگتا ہے سبجیکٹ جو ہوتا ہے اور یہ اس طرح کا سبجیکٹ ہے جیسے علاقے کا سبجیکٹ ہے میں لگتا ہے تھوڑا سا لوڈ ہے تو اس کی اس کی ڈیریکٹر جو ہے اس کی ٹیکنگ وہ تھوڑی سی مجھے لگتا ہے تھوڑا سا ڈراما اور اس طرح کی ہونی چاہیے جو کہ بہت اس سے سٹل رکھی ہوئی ہے اس کا سٹائل و سائفی بہت اچھا ڈیریکٹر اس کی بہت اچھے کام ہے بہت اچھے کام ہے بہت اچھے کام ہے مجھے کام ہے میرا خیال ہے سکس سکس پہلی دوسرے ججز آپ کے تیر وڈ سٹارز کو نمبر دیا کرتے تھے اب یہ تیار ہم آپ کو دے رہے ہیں اس طرح کیسے ہوگا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں یوٹیوب پر جا کر لکھیں کیا ڈراما ہے اور یوٹیوب چینل آپ کے سامنے ہوگا آپ نے صرف کمیٹی کے آپشن کو پریس کرنا ہے جس کے بعد وہ تمام تکریز آپ کے سامنے ہوں گی جن کی آپ نے ووٹنگ کرنی ہے اس نے ڈیریکشن میں ٹوٹل ووڈ کاسٹ کے 8400 اور سیفی حسن کے حصے میں آئے ہیں اس پہ بھی زرہ سی کنجوسی ہوگی 420 تھے نا last writer کے 700 نہیں last کے تھے 420 420 تو یاد رہ گیا نا 900 924 11% 1.1 ملے ہیں ان کو آڈینس کی طرف سے اور اب چلتے ہیں جی female category کی طرف اور نومینیٹ ہیں ہیبا بخاری ربینہ 2 سین 2 پتہ ہے اچھا نہیں لگتا نا شروع کرنا بھی اس طرح بات کو کہ آپ کسی کی غلطی بتائیں بات آپ نے دے دیا یہ کام بہت ظلم ہے ہمارے ساتھ 2 سین تھے ہبا کے پاس ایک وہی جس میں ڈیڈ باڈی لے کے گھر آرہے ہیں محلے والے اور پھر وہ سین جس میں کہ وہ انسپیکٹر کے اسپ کے کو تھپڑ مارتی ہے تھپڑ جس ڈیڈ باب جس بی بیٹھی ٹی نا ڈیڈ بہتی تھی نا کہ یہ کیوں آیا تھا یہاں اور جس انسپیکٹر نے مارا تھا اس انسپیکٹر کی تم شکایت کر رہی ہو انسپیکٹر اسپ بھئی پلیز اسپ اور کوئی اسپ سمجھے پولیس والے ہاں تو پولیس والے کی شکایت کر رہی ہو تمہاری آنکھیں سوجی ہونی چاہیے تھیں تمہاری ناک لال ہونی چاہیے تھیں تمہاری آنکھوں کے ہلکی پڑ جانے چاہیے تھے ایک دن میں تم نے اتنا بڑا غم اٹھا لیا ہے کسی کی مییت ہوئی ہے تو سب سفید کپڑے پہن کے پہنے گئے ہیں ہاں میں کالے اور سفید کپڑے پہنے گئے ہیں اس میں لوگ اسی کپڑوں میں ہوتے ہیں مجھے بلکل یہ میں نے سوچا کہ اس لڑکی نے جو کپڑے پہنے تھے جب گھر میں مییت آئی ہے اس کے بعد اس کو اتارنے کا ٹائم کیوں ملا جب عورت کی مییت آتی ہے تو پھر جو بہت کلوز لوگ ہوتے ہیں بیٹیاں اور بہویں اور اگر کوئی اور بھی ہو چچیاں بھپیاں وہ اس کو نہلاتی ہیں تو جو لوگ نہلاتے ہیں مییت کو ان کو فوراں رہا کے کپڑے پتلنے ہوتے ہیں کیونکہ وہ کپڑے نہ پاک ہو جاتے ہیں یہ چیزیں بہت نورمل ہیں ہوسولڈ ایوری ڈی ایوری ہوس سو اس لڑکی کے بھائی کی مییت تھی اس نے کپڑے کیوں بدلی ہے کالے کیونکہ ڈریکٹر اور سب نے سوچا ہوگا کالے کپڑے پہنانے اس سے پہلے پہنے اب یہ بہت سوچنے لگے ہیں ڈریکٹر ہمارے کہ سارے کپڑے مییت کا سینے یہ بہت کلیشے ہے ہاں آپ سے آپ ہیں ہمارے یہاں پاکستانی تھی پر یہ نہیں ہوتا ہے نہیں ہمارے یہاں اب بہت ہونے لگا ہے کہ ڈریکٹرز جو ہیں یا اسسٹنس ہمیں کال کر کے کہتے ہیں آپ ہاں کل مییت کا سینے کوئی سفید جوڑا لے آئیے گا اور میں کہتی ہوں پاگل ہو گئے ہو کیوں مطلب ہم آگستان میں کہیں بھی بھی سفید جوڑے نہیں پہنے جائے اگر ہم کسی بہت ایلیٹ گھر میں مییت پہ جا رہے ہیں ہے نا بہت ایسے کسی گھر میں وہاں زیادہ تر لوگ چونکہ جو باہر سے آ رہے ہیں اور ویڈیوز بن رہی ہیں جیسے کہ ہم انڈیا میں دیکھتے ہیں کسی سیلیبرٹی کی ایسی موقع پہ تو لوگ پھر پھر کوشش کرتے ہیں کہ لائٹ کلر کے کپڑے پہلے ہم ابھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ ہم ڈیزائنر وائٹ پہنے 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 ہم کہتے ہیں ذرا لائٹر ہم کو شاکنگ پینک یا برائٹ گرین نہیں پہننا چاہتے ہیں ہم کوئی بہت سبڈیوڈ کلرز پہننا چاہتے ہیں but everyone wearing white ہوگا کسی چار گھروں میں but یہ وہ گھر نہیں تھا اور یہ پریسیڈنس بہت کم جگوں کے لیے ہے so number ہبا کے لیے پانچ five good job okay job ہبا نے ابھی تک مجھے impressing کیا I think اس کے پاس دو تین ایسی جگہیں تھی throughout in all the episodes مجھے پتہ نہیں کیوں I do not know I don't know I really don't know I think she is a good little actress لیکن یہاں شروع میں تو لاشز کے beyond ہم لوگ نہیں جا رہے تھے شکرے لاشز have come out and mashallah she has such beautiful لاشز on her own اس والے episode میں considerably make-up کم تھا لیکن مجھے لگ رہا ہے وہ acting کر رہی ہے مجھے بس یہ لگ رہا ہے I'm not feeling I'm not feeling I'm not feeling anything اس کا رون اس کا مجھے بس یہ لگ رہا ہے جگہیں بہت بڑی بڑی تھی وہ جگہ بھائی جنازہ آگیا ہے دو بڑی جگہ بہت بڑی جگہ اس سے قدل کیا ہے اس کے بھائی کو لگتا ہے کہ وہ خفا ہے کسی سے اور اس نے کہا ہے کہ بس اس کو مجھے لائز ہو گیا کہ اس کو نوری کرنا تھا اور اس کو یہ والا کریکٹر تو نوری 5 5 5 اوکے جب وہی جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ایکٹر کے پاس مطلب ہر سین میں آپ بہت کچھ نہیں کر سکتے تو ایسی کچھ جگہیں آپ کو بہت 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 کچھ جگہیں آپ کو سلیکٹ کر لینی چاہیے کہ جہاں یار یہ جگہیں ہیں اور اس پہ پہ تھوڑا ہومورک کرنا چاہیے اس کا بینفیڈ ملتا ہے وہ بھی ایکسپریشن آڈیو ان سب کا ہومورک کرنا چاہیے پوری دنیا میں آپ بڑے لوگوں کے کام دیکھیں وہ آپ کو پتا چلے گا کہ کئی دن کا ان کا ہومورک ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ آئے اور پرفارم کر کے نکل گئے ایسا کبھی اچھا کام نہیں ہوتا وہ نظر آئے تو مجھے لگتا ہے ہمارے جتنے بھی نئے دوست ہیں ان کو تھوڑا سا ہومورک کرنا چاہیے کیونکہ یہ بڑی مزے مزے کی جگہیں اگر مل رہی ہے اگر آپ کے ذہن میں یہ ڈال دیا کہ آپ یہ فلم نہیں ہے نا ٹوٹل فینٹیسی نہیں ہے تو آپ کے دماغ میں یہ ڈال دیا گیا کہ آپ ہرون ہیں اور آپ ہیرو ہیں تو آپ ایک دم سے وہ ہو گئے کہ نہیں آپ کو بہت اچھا لگنا ہے میں وہی بتا رہا ہوں کہ جو گلہمر ہے نا وہ ہاں تھوڑا سا غلط سمجھتے ہیں وہ اس میں ریالیٹی میں بہت ہے 5 اوکے جو اور آرڈینس کی طرف سے پہلی دوسرے ججز آپ کے تیورڈ سٹارز کو نمبر دیا کرتے تھے اب یہ ایک تیار ہم آپ کو بھی دے رہے ہیں یہ سب کیسے ہوگا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں یوٹیوب پر جا کر لکھیں کیا ڈرامہ ہے اور یوٹیوب چینل آپ کے سامنے ہوگا آپ نے صرف کمیٹی کے آپشن کو پریس کرنا ہے جس کے بعد وہ تمام کتگریز آپ کے سامنے ہوں گی جن کی آپ نے ووٹنگ کرنی ہے جو ٹوٹل ووست کا سٹوے ہیں فیمل کٹیگری میں وہ ہیں 10,800 اور ہیبا بخاری کے حصے میں جھوک سرکار سے 1200 15 648 6 0.6 6 5 6 6 6 6 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 12 12 14 14 15 14 15 15 15 ایک شہر کا بچہ ہے تو اس کو جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اینک لگا کے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں تھی وہ پچھلی دفع ہوا تھا کیونکہ یہ تو جس جگہ آگیا ہے وہاں تو سارے ہمیں اپنی پگیں پہن کے پھر رہے ہوں گے وہاں پہ stand out کرنے میں زیادہ مزا آتا ہے وہاں تو کسی کو فرق ہی نہیں پڑتا اچھا چلو صاحب بننے میں وہاں زیادہ ہو تو زیادہ خود بڑی کمال چیز ہوتی ہے تو مجھے وہ نا زیادہ سٹیف اور زیادہ what's the word for that stylized لگ رہا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ایک police character میں ASP ہاں انسپیکٹر نہیں کہنا میں اس نے کچھ رکھ لیا اچھا پھر وہ scene آیا جس میں move بہت زیادہ تھی اس میں کوئی move variation اور کوئی emotional variation delivery variation totally نہیں تھی اس کا discredit میں نے director کو بھی دیا اور میں actor کو بھی دوں گی کیونکہ یہ ایک ایسے director کی ہم بات کر رہے ہیں جو کہ اگر actor کہے گا کہ میں یوں نے یوں کرنا چاہتا ہوں تو سن لے گا یہ تو مجھے یقین ہے سیفی ایسا ڈریکٹر ہے تو وہاں مجھے ایکٹر کا انپوٹی اگر نظر آ جاتا تو سمجھ آ جاتا تو دونوں کو کریڈٹ ملتا دا ملتاں اللہ پھر جب وہاں، ملتا ہے اور وہ واپس ملتا ہے اور سینی شکریہ دیا اور سینی درے گھے گیا تھا پھر جب وہ آیا اس آخری والے سین میں وہاں پہ بھی پھر جب وہ میت والے گھر میں آیا تھا تو بھی سمہا وہ مجھے ہر جگہ ذرا سا سٹرن اور سٹائلائز لگا which i think i didn't want to see وہ ہیرو بھی تو ہے ہمارا تو ہیرو ہوتے ہوئے اس کو وہ ہیرو ہونے کا ایک ہیومن ایلیمنٹ ڈالنا تھا اپنی پرسنیلیٹی میں صرف پولیس والا اور ٹھیک ہے یہ جیسے مرینہ نے کہا کہ وہ ڈی وائیڈ ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ ایموشنز نہیں ہوتے بہت وہ ہیرو بھی ہے سو اس کو گراف رکھنا ہے ایک ایک آفیسر اور جنٹل مین کے درمیان میں اس کو ایک چیز بننا ہے کہ وہ کیاتے پیل پیدا ہے ان بتاacements یا ایموشن اور جنٹل مین ہے اور یہ بہت سے علیڈ دیالوگ ہوتا ہے کہ وہ چیز بن حملات بھی کرنا چاہتا ہے کیونک میں بوں پہت prayer اللہ چاہتا ہے ہم یہ لیکن ہیôn آئی بھی کنر قیدری کو ہونے صرف جاتے ہیں ہاں سے نوچ probably تو پھائی و لیے ہیں صرف ملو بھی ایک سین تھا جس میں اس کو پتا چلتا ہے کہ وہ مانسٹر صاحب کا بیٹا ہے وہاں جو فورمانس تھی وہ اتنی کنٹرائیوڈ تھی کہ آپ کو پتا تھا کہ اس نے اپنا سر پکڑ لیا اپنی ڈائلوگ بول کے اب اس کا لائن بول رہا ہے اس نے اپنا سر پکڑ لیا تو اس کو یہ کرنا تھا وہ اتنی کنٹرائیوڈ تھی کہ it just looked so false I mean even if you didn't you didn't need to do this you could have just looked at him and then you know just given an expression there again لگ رہا تھا کہ acting ہو رہی ہے so there were moments a few moments like that but otherwise overall I think okay when he comes with his mother when he comes for the ofsauce so he said that he was very upset you have to kill himself he was very upset I mean there is something to think about or not but still if I I would have that dialogue with my director that I should not say anything but I should have a little bit of shame I have a little bit of shame to say that I have killed him He has a very upset that I have killed him what yeah I do not understand that he has won my goal so again I think in three categories I would say You can deliver the law six and a half مجھے مجھے فرحان کا بنایا ہوا کیریکٹر جو ہے وہ تھوڑا سا کیونکہ جب نئے نئے آتے ہیں ادھر سے پاس آؤٹ کر کے تو تھوڑے سے زیادہ ہی تھوڑے سے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایک پہلی جواب ہوتی ہے اور آپ سی ایس ایس کیا تھا تھوڑا اس ٹیپ مجھے بہتر لگ رہا تھا اور تھوڑا سا اس طرح کا فیل آرہا تھا کہ وہ اچھا کر رہا ہے اور باقی آبیسلی کچھ چیزیں ہیں ایسی جیسے یہ بھی سین ڈسکس ہو رہا تھا کہ اس اس میں اگر یہ ڈائلوگ جو تھا اس میں اگر یہ ڈائلوگ ہی بولنا تھا تو اس کے پھر بہت سارے طریقے تھے کہ اس کو اور طرح انٹرپیٹ کر دیا جاتا ہے مجھے افسوس ہوا ہاں ہے نا تو ایسے کہہ دیتا مجھے افسوس ہوا ہاں تو اس کو آنا نہیں چاہیے تھا میری گولی کے سامنے ہاں میرا خیال ہے بھائی چھے نمبر چھے نمبر اب جیم آرڈینس نے میل کیچگری میں جو ووٹ کاسٹ کیے ہیں پہلی دوسرے ججز آپ کے فیورٹ سٹارز کو نمبر دیا کرتے تھے اب یہ ایک دیا ہم آپ کو دے رہے ہیں یہ سب کیسے ہوگا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں یوٹیوب پر جا کر لکھیں کیا درامہ ہے اور یوٹیوب چینل آپ کے سامنے ہوگا آپ نے صرف کمیونٹی کے آپشن کو پریس کرنا ہے جس کے بعد وہ تمام تکریز آپ کے سامنے ہوں گی جن کی آپ نے ووٹنگ کرنی ہے وہ ہیں 8700 اور فرحان سعید کے حصے میں آیا ہے 2000 1000 ایک ہزار بارہ سو سکسٹین ہندرد ہفتی تھی میں نے کہا تھا یہ لے جائے گا ان کو ملے ہیں یہ جھوک سرکار مگر ہم نے بچھا لیا ہے اس دفعہ کی اپیسوڈ اتنا اپیسوڈ نہیں کر پائی موسیقی موسیقی